السلام علیکم فرینڈز میں شاہمہ اپنے چینل کوکنگ وی شاہمہ خان میں آپ کا بہت بہت ویلکم کرتی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت بہترین سی بریانی کی ریسپی جو کی ہم بنائیں گے بھر میں بریانی مسالہ بنائیں گے اور اس سے بنانا بتاؤں گی میں آپ کو کوئی بھی ہم باہر کا مسالہ نہیں ڈالیں گے لیکن ہمارا جو بریانی بن کر تیار ہوگی بلکل ریڈی میٹ یا آپ کہیں باورچی سٹائلے بن کر ریڈی ہوگی اور بلکل شادیوں والا سواد آئے گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پریز میری ریسپی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی یہاں پر میں نے بنانے کے لیے بریانی سب سے پہلے ون کے جی یعنی فائیب کپ جتنا میں نے چاول لیا ہے میں نے بریانی والے چاول کا استعمال کیا ہے یہاں پر ہم نے تیل ایک کڑھائی میں ون کپ جتنا ڈال لیا ہے پوئی بھی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں مستر ڈال لیا ہے اور یہاں پر چار سے پانچ میڈیم سائز کی پیاز لیں گے جنہیں سلائز کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور فرائی کر لیں گے جب تک کہ گولڈن نہیں ہو جاتی جب ہماری پیاز اچھی سی گولڈن کلر میں آ گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے آدھی پیاز کو نکال لینی ہے یہاں دیں گے کتنا پیارا خوبصورت سا ہمارا گولڈن کلر آ گیا ہے اب ہم نے آدھی پیاز کو نکال کر لینا ہے اسے ہمیں بعد میں یوز کرنا ہے ہم نے آدھی پیاز نکال لیے اور نکالنے کے بعد جو ہماری بچی ہوئی پیاز ہے اس میں ہمیں چکن ایڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے ایک کیجی جتنا چکن لیا تھا اور اسے دوپ کر اچھے طرح ساف کر لیا اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہم نمک پوری بریانی کا نمک ہم بھی ایڈ کر دیں گے یہاں پر 3.5 سپور میں نے نمک ڈالا ہے اور یہاں پر میں اچھی طرح میکس کر لیا اس کے بعد ہم یہاں پر لیسون ادھر کا پیسٹ ڈالیں گے جسے میں نے چار بڑے چمچ لیا لیسون ادھر کا پیسٹ ڈالے میں بلکل کنجوسی نہیں کریے گا لیکن اس کے لئے کیا کرنا ہے اسے فلم جو ہمیں بلکل سلو نہیں کریں گے ہمیں میڈیم تو ہائی میں ہی پکانا ہے ہمارا ٹھیکن ٹوٹنے لگے گا میڈیم تو ہائی میں ہی پکانا ہے یہاں پر ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا چاولو کو وائل کرنے کے لیے اور اس میں ہم کچ مسالے دالیں گے اس میں مسالے کچ اس طرح سے ہوں گے میں نے یہاں پر ایک چمچ زیرا لیا ہے چھے سے ساتھ لونگ دو تین الائچی ہری اور ایک بڑی الائچی اور دو تین انچ کار دالچنی کا ٹکڑا ان سے چار مہنے ہری میچ لیاں توڑ کر اور دو تیز پتے یہ سارا کچھ ہم پانی میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں نے دو چمچ نمک ڈال لیا ہے نمک یہاں پر ڈالنے کے بعد ان ساری چیزوں کو ڈھگ دیں گے اور اچھے طرح سے بھوائے لانے دیں گے جب تک کہ سارا مسالوں کا ارخ نیہا جاتا ہے ہم بریانی مسالہ بھی تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک چمچ میں نے سونف لی ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے چمچ کالی میچ ایک چمچ زیرہ دو تین تیز پتے دس گیارہ لونگ دس گیارہ ہری الائچی دو بڑی الائچی اور ایک چکری فور اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے لیا ہے زائفل ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور ایک اچھا ساکر یہ کیلئے میں نے سکین پر بھی لگا دیا جب تک ہمارا ایدھا چکن بھی اچھا سا پھر چکن بھی ہمارا اچھا درہا پھرای ہو کر گولڈن ہو گیا چکن بھی اچھا درہا ہے ایک یہاں سانی مسالہ کا پیش بناہتا ہے وہ اسے پیٹ کر دیں گے ایک اچھا دھو گیا اور جو بھی ہمارا جار پر لگا ہوا مسالہ اسے بھی دھوکت تھوڑے سے پانی سے ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اسے میکس کر کے ہم پانچ سے سات منٹ پ کارلیں گے اور گیس کی فلیم آف کر دیا ہے ادھر ہمارا چاول کا پانی تھا وہ بھی اچھی طرح سے بوائل ہو گیا اس میں سارے مسالوں کا اچھی طرح آگیا ہے اب ہم نے چاول ایٹ کر دیئے ہیں اور ایٹ کرنے کے بعد مکس کر دیں گے اور ہمیں اسے نائنٹی پرسنٹ تک ہمیں نیکوک کر لینا ہے اور کک کرنے کے بعد ہمارے چاول اچھی طرح سے جب بوائل ہو گیا ہے تو ہمیں اچھی طرح سے چھان کر نکال لیا اور اس کے اوپر تھنڈا پانی ضرور ڈال دیئے گا تھنڈا پانی ڈالنے سے کوکنگ پروسس روک جاتا ہے اور ہمارے چاول زیادہ نہیں گلیں گے ایدھر ہم نے ایک بڑا برطن لے لیا اس میں دو سے تین ٹیبل اسپون میں نے نیچے تیل ڈال دیا اور ہمارے جو بوائل چاول تے ان کو ڈال دیا اس کے بعد جو ہماری بنی ہوئی اکنی تھی وہ ڈال دیں گے اور ہم اس طرح سے پرت لگا لیں گے میں نے کچھ چاول لیا تھے جس میں میں نے اورنج کلر ڈال کر اور اس سے اچھی طرح مکس کر دیا تھا تو بہت پیارا سا اورنج کلر آ گیا تھا ایک جیسا اس طرح سے ڈالنے سے بہت ہی خوبصورت سا کلر ہماری بریانی کا آتا ہے جب ہم ویسے کلر ڈالتے ہیں تو تھوڑا لگا تھا لیکن اس طرح سے ڈال کر دیکھیں گے تو ہم نے اس طرح سے ساری پرتوں کو لگا لیا ہے لگانے کے بعد جب ہماری ساری پرتیں لگ گئی ہیں تو میں نے اوپر سے جو ہم نے فرائی کر کے جو انیان ڈھکی تھی وہ ڈال دی ہیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں کیوڑا واتر ڈالا ہے یہاں سے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے کیوڑا واتر ڈال دیا ڈالنے کے بعد اسے ڈھک دیا اور دس سے پندر منٹ کا ہم اسے دم دیں گے اور ہماری دیکھیں کتنی بہترین سی بریانی تیار ہو گئی ہے آپ یہاں پر یقین مانیے بہت ہی ٹیسٹی پنکٹ تیار ہوئی تھی اور خوشبو تو بہت ہی لا جواب تھی آپ اس کے کلر اور خوشبو ساری چیزیں دیکھ سکتے بہت ہی پرفیک بنتی ہے بریانی آپ اس طرح سے بنائیے اگر میری ریسپی اچھی لگتی تو لائک کریے اپنی فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریے اور نوٹیفیکیشن کی بیل ضرور دبا دیا کریے جس سے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہچیں پھر ملوں گی ایک بہت ہی ٹیسٹی ریلیسے سرسی کے ساتھ تھائنکیو اللہ حافظ دعا